اسلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پورے پاکستان میں بحث ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جو کل تقریر تھی اس پر جو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اب صبح اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور ہم اس کرپ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے بحث ہو رہی ہے اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیسے اس پر عمل درامت ہوگا اس پر میں بات کروں گا اور کچھ جو چینلز میں کچھ حکومتی عراقین کی جانب سے ایک طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی وہ انتخابات کی تاریخ لینے آئے تھے تو جو حکومتیں ان کے پاس ہیں انہی سے انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا لیکن جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پالٹی سوچ کیا رہی ہے اس اقدام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ان کی پلیننگ ہے کیا وہ آگے موو کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اکتیس سال کے بعد بلدیاتی الیکشنز کروائے گئے ہیں تین ازلا میں مظفر آباد ڈویزن کے ایک زلہ مظفر آباد ہے نیلم ویلی ہے اور لور نیلم ہے اور جیلم ویلی ہے تو وہاں پر جو انتخابات کے نتائج ہیں بڑے امپریسیم نتائج ہیں پی ٹی آئی کے لیے حالانکہ وہاں پہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے گورنمنٹ ہے انکومنٹ لیکن انہوں نے جو نتائج ہیں وہ اس میں پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے اور جو اتحاد تھا وہاں پر مسلم لیگ نون کا پیپلز پالٹی کا اس کو کوئی تنی زیادہ وہاں پر پذیر آئی اور کامیابی نہیں ہوئی اس کا بھی آپ کو احوال دیں گے لیکن جو میں آغاز کر رہا ہوں وہ اس بات سے کر رہا ہوں کہ یہ حکومت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے دو دفعہ جو بڑے زمنی انتخابات ہوئے اس میں فتح حاصل کی اور اس کے بعد جو پنڈی کا کل کا جلسہ تھا وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ تاریخ میں پنڈی کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بیس کلومیٹر لمبا جلوس تھا جو ایک طرف موٹر وے کے تھا جی ٹی روڈ جو پشاور سے آنے والی تھی اسی طرح گلگر بلتستان آزاد کشمیر سے آنے والے جو حصے تھے سب چوک تھے پیک تھے اور لوگوں کی گنتی کرنا مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے لیکن آج بڑے بھونڈے انداز میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں غرائرانہ سناولہ دس پندرہ ہزار بندے کوئی لوگ کہہ رہے تھے کچھ سو بندے تھے کوئی کچھ کہہ رہے تھے یعنی پاکستان میں اب کسی کو اس طرح کا بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ تو بالکل اب یہ بات تیہ ہو گئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا سواتی صاحب کی گرفتاری کا بھی اپیسوڈ ہوا پرچے ان کے خلاف درجیں سارے لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے چار پانچ دنوں میں اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہوئی ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے یہ حکومت پلیننگ کر رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور یعنی گرفتار کر کے ان کو ہاؤس ارسٹ کر دیا جائے پھر ان کی ایکسیس میڈیا سے ختم ہو جائے گی لوگوں کی ان کی پارٹی سے ایکسیس ختم ہو جائے گی اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ان کو ہم اس طرح آئیسولیٹ کر دیں تو یہ جو ایک وہ تھرٹ کر رہے ہیں حکومت کو گرانے کا اپنی صبائی ساملیاں دور ڈیزولو کرنے کا وہ اس میں کچھ تھوڑا وہ ہو جائے گی سستی آ جائے گی اور وہ اس پیس کو روک سکیں گے تو اس کو اس اقدام سے بچنے کے لیے جو عمران خان نے کہا جو اپنا سیاسی انہوں نے بتایا کہ ان کی پلاننگ کیا ہے ایک تو عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ انہوں نے بنایا اور دوسرا یہ نو کانفیڈنس پیش کریں گے پلان انہوں نے کیا ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی اب یہ جو ان کو پتا ہے کہ نہ یہ کے پی کے میں عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے نہ ہی پنجاب میں کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ اکثریت جو ہے وہ پرویز الائی کے پاس ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی گورنمنٹ ہے تو صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے کہ پندرہ بیس دنوں کے لیے دس دنوں کے لیے اس کو تھوڑا ڈیلے اگر یہ کر سکیں کامیابی اس میں نہیں ہو سکتی اور پھر انہوں نے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں بہت کوشش کی ہے چودی پرویز الائی سے رابطے کی ہیں زرداری جو ہے اس موو کے لیے لاہور جا کے انہوں نے قیام انہوں نے اپنا کہا ہے کہ وہ کریں گے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پرویز الائی کو توڑ لیں اور پرویز الائی کو اپنے ساتھ میں لالیں اور کہیں کہ آپ اگر عمران خان اسمبلی ڈیزول کرنے کی بات کہے تو آپ اسمبلییں ڈیزول نہ کریں ہم آپ کو ہر طرح کا مرکز میں اور سوبوں میں ہر طرح کی ان کو فسلیٹی دینے کی ان کو کوشش آفر کر رہے ہیں لیکن پرویز الائی نے جو بیان دیا ہے آج اس نے بلکل ایک ان کا بھٹھا بٹھا دیا ہے یہ کہوں گا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امانت ہے میرے پاس پنجاب کی حکومت عمران خان کی اور عمران خان صاحب جب کہیں گے اسمبلیاں ڈیزول کرنی ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر میں اسمبلیاں ڈیزول کر دوں گا اور دوسری انہوں نے بات کہی کہ نون لیگ کے ساتھ ان انتخابات میں جو ہونے جا رہا ہے نون لیگ توقع ہی نہیں کر سکتی کہ ان کو کتنا پھینٹا پڑے گا اب مجھے ذرائع جو بتا رہے ہیں اس کے باوجود کہ عظم سواتی کی گرفتاری ہوئی ہے پرچے بھی ایف آئی آرز میں ان کے خلاف درج ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی کے سرکل ہیں اور کچھ جو معاملہ فہم لوگ ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو نئی ریجیم ہے پاکستان کی ملٹری میں جو نئے آرمی چیف ہیں ان کا میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو تھوڑا تذکرہ کیا ہے کہ بسیکلی وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دسمبر کا جو دوسرا ہفتہ ہے گیارہ دس بارہ دسمبر یہ بہت ہی امپورٹنڈ دن ہے چاہے صبحی سملیوں کی تحلیل کے حوالے سے ہوں اور چاہے مرکزی حکومت کے فال ہونے کے حوالے سے ہوں یہ میں آپ کو بلکل بڑی ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں ایمکو ایم ہے جس میں بلوچستان نوامی پارٹی ہے اس بات کا بڑا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی انتیس تاریخ کو چینج آف کمانڈ ہوگی جنرل کمر باجوا کی جگہ جنرل آسم منیر چارج سنبھالیں گے تو اگلے دن اور جو گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں یہ علیدہ ہو سکتی ہیں ان کی شہباز شریف صاحب کی حکومت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہوئیں گی ڈیزولو ہوئیں گی اسطیفے کی بات نہیں ہے ایک تو قومی ایک تو جو بلوچستان اسمبلی ہے جو کے پی کے اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی یہ ڈیزولو ہوگی قومی اسمبلی کے جہاں سے اسطیفے جو دیئے ہیں پی ٹی آئی کے راکین نے وہ فوری طور پر سپیکر کے پاس چلے جائیں گے سارے کے سارے اور جا کے کہیں گے کہ آپ ویریفائی کر لیں آپ ہماری تصدیق کر لیں ہم تصدیق کے لیے آئے ہیں کہ ہماری یہ اسطیفے اصلی ہیں اور ہم ہی نے دیئے ہیں پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے جو اسطیفے ہیں وہ بھی سپیکر صاحب کے پاس یہ چارہ نہیں رہے گا کہ ان کے پاس کہ وہ ان اسطیفوں کو رکھیں اپنے پاس اور گروپس کی صورت میں بھیجیں یہ سارا کچھ بلکل جو کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس انتخاب کو روکنا بڑا مسئلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اپنی حکومت کو بچانا بڑا مسئلہ ہوگا نہ حکومت بچے گی اور جو اگلے جو انتخابات کی جو کہانی ہے جو بات ہے وہ ایک طرح سے ایک پھر ایسا ایک ریالیٹی ہوگی جس کو جس کو روکنا شاید ممکن نہیں ہوگا تو بھلے گرفتاری ہو بھلے کچھ بھی ہو نظر بندی ہو پی ٹی آئی اپنا یہ فیصلہ کر چکی ہے دسمبر کا دوسرا ہفتہ جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑا اہم ہے اور اس میں ہم یہ ملک جو ہے یہ انتخابات کی طرف اب جا رہا ہے اب یہ آل مست تیہ ہو چکا ہے اب ذرا آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کی میں بات بتا دیتا ہوں مظفر آباد دویین ہے یہ ظلہ مظفر آباد نیلم اور جیلم ویلی یہاں پر انتخابات تھے اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں مظفر آباد میں نیلم میں جیلم میں ہر جگہ تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں جو کانسلرز کے جو عراقین ہیں وہ جیت گئے ہیں بڑی اکسریر سے جیت گئے ہیں یہاں پر جو ظلہی حکومتیں جو بنیں گی وہ حکومتیں پی ٹی آئی کی بنیں گی اور اکتیس سال کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اور اس کا سہرہ جاتا ہے سردار تنویری لیاس جو آزاد کشمیر کے وزیراعظم ہیں پی ٹی آئی کے وزیراعظم ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے سینٹورس میں آگ لگی اس کو ایک بہانہ بنا کے دوسرے فلور بھی بند کر دیئے گئے تھے تاکہ ان کو مدد سے باز رکھا جائے پی ٹی آئی کی لیکن وہ ابھی تک بڑی ثابت قدمی سے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اکتیس سال کے بعد جو بلدیتی الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں اس میں بھی پی ٹی آئی کو فتح حاصل ہوئی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد